پیارے بچوں اس ویڈیو میں ہم کچھا دس گھنیت منوہرے ادھیا ہے تین دو چار والے ریکشک سمی کرن کے بارے میں ادھیان کریں گے پرسناولی تین ڈی ہے کہ نمکھی سمی کرنوں کو بج گوڑن بیدی دوارہ حل کیجئے جس میں پہلا سمی کرن ہے دو یکس مائنس وائی پلس چار برابر جیرو دوسرا ہے یکس پلس وائی مائنس ون برابر جیرو اب یہاں آئیں گے ہم حل حل میں کیا ملے گا پہلے سمی کرن دونوں لکھ لیں گے اوپر نیچے دو یکس مائنس وائی پلس چار برابر جیرو بنا دوسرا سمی کرن ہے یکس پلس وائی مائنس ون برابر جیرو ہے اب ہمارا جو مان ہے حل کرنے کا یکس برابر وائی برابر وان اب یکس کے نیچے وائی کے نیچے اور ون کے نیچے لکھیں گے تو جب ہم یکس کے نیچے لکھیں گے تو یکس والا گھڑاں کی یہ چھوڑ دیں گے یکس والے پت کو ختم کر دیں گے تو بچے کا مائنس ون اور ون تو یہاں لکھیں گے مائنس ون اور یہاں ون ہو جائے گا پھر اگلا جائیں گے چار اور مائنس ایک ہے تو چار مائنس ایک اب یہ چار اور مائنس ایک اگلے والے میں پھر لکھا جائے گا اب وائی کے نیچے لکھ رہے ہیں تو وائی والا پت چھوڑ دیں گے تو چار مائنس ایک ہے پھر دو اور ایک ہے تو یہ آگے لکھیں گے ہم دو اور ایک پھر دو اور ایک پھر لکھ لیں گے اگلے میں اب اچر پت کے نیچے لکھ رہیں یہ والا ہم اچر پت والا چھوڑ دیں گے دو ایک اوپر ہے مائنس ایک پلس ایک مائنس ایک اور پلس ایک اگلا کام ہے ہمارا تیری ایک تیری ایک گڑا کرنا تو ہمیں مل جائے گا یعنی یکس بٹے تو مائنس ایک کا گڑا مائنس ایک کے ساتھ یعنی مائنس ایک گڑے مائنس ایک آگے آ جائیں گے تو ایک گڑے چار ہے بیچ میں ایک مائنس چنکا اپنے من سے گڑا کیا جائے گا تو ایک گڑے چار ہوگا پھر آگے آ جائیں گے تو وائی برابر ہمیں مل جائے گا اب اگلے پت میں لکھیں گے پھر ہمیں ملے گا یہاں سے تیری ایک گڑا ایک گڑے چار یعنی ایک گڑے چار مائنس پھر آئیں گے تو مائنس ایک گوڑے دو یعنی مائنس ایک گوڑے دو پھر آگے آ جائیں گے تو ون کے نیچے پھر ہمارا بنے گا ایک گوڑے دو ایک گوڑے دو پھر آگے آئیں گے ایک گوڑے مائنس ایک تو ایک مائنس لکھنا ہوگا ایک گوڑے مائنس ایک اب اگلا پدھ ہمارا جو بنے گا x بٹے مائنس ایک مائنس ایک پلس بن ہوگا چار ایک کا چار ہو جائے گا y بٹے چار ایک کا چار اور مائنس مائنس پلس ہو جائے گا دو ایک کا دو پھر اگلا بن جائے گا ایک بٹے دو ایک کا دو اور مائنس مائنس پلس ہوگا ایک ایک کا ایک x بٹے ملا مائنس تین وائی بٹے ملا اچھا اور ایک بٹے ملا تین اب ایکس کامان نکالنے کے لئے ہم پہلا تیسرے کی برابر کریں گے تو ایکس بٹے مائنس تین برابر ہوگا ایک بٹے تین یہ سکٹ جائے گا تو ایکس برابر ملے گا مائنس ون پھر آگے آئیں گے تو اب ہم دوسرا تیسرے کی برابر کریں گے یعنی یہ بن جائے گا کہ وائی بٹے چھ یہ برابر ہو جائے گا ایک بٹہ تین پھر تین دونی چھ تیریہ گڑا کر دیں گے تو وائی برابر دو مل جائے گا ایک انسور ملا ایکس برابر مائنس ون اور دوسرا مل گیا وائی برابر دو تو ہمارا انسور بنا ایکس برابر مائنس ون اور وائی برابر یعنی ٹو ملا یہی ہمارا انسور ہو گیا یعنی ہم چیک کرنا چاہے ہیں تین معنوں کو یہاں رکھ کر کے چیک کر سکتے ہیں تو مائنس ایک کا گڑا دو میں کریں گے تو مائنس دو آئے گا پھر دو کا گڑا وائی میں کریں گے یعنی مائنس دو ہوگا دو دو چار مائنس چار پس چار جیرو ہو گیا دوسرے میں آ جائیں گے تو مائنس ایک رکھیں گے اور پلس دو رکھیں گے تو اس میں سے گھٹے گا پلس ون مائنس ون جیرو یعنی صحیح ہے پرشن سنکھیا دو تو پرشن سنکھیا دو میں پھر ہمیں بجر گڑن کھنڈ بھی دھی دوارہ حل کرنا ہے تو حل میں کیا ملے گا دونوں سمی کرنے لکھ لیں گے یعنی دو یکس اور پلس ہے ہمارا دو یکس پلس وائی مائنس پانچ یہ برابر جیرو کیونکہ برابر کدھر لائیں گے تو مائنس بن جائے گا تین یکس پلس دو وائی مائنس آٹھ برابر جیرو ہوگا اب ہمارا ہوگا یکس بٹے پھر یہ برابر ہے وائی بٹے پھر یہ برابر ہے وان اپان اب آگے آ جائیں گے تو یکس کے نیچے لکھیں گے تو یکس والا گڑنگ چھوڑ دیں گے بچے گا ایک اور دو ایک اور دو ملا پھر آگے مائنس پانچ مائنس آٹھ مائنس پانچ ہوا مائنس آٹھ ہوا پھر مائنس پانچ اور مائنس آٹھ اگلے میں فل لکھا جائے گا اب وائی کے نیچے لکھ رہے ہیں تو وائی والا چھوڑ دیں گے مائنس پانچ مائنس آٹھ تو دو اور تین یہ ملا دو یہاں ملا تین اگلے میں دو تین فل لکھ لیں گے اب ہمیں چرپت کے نیچے لکھ رہے ہیں تو یہ چھوڑ دیں گے دو تین ہم نے لکھ دیا ایک دو ملا اب اگلا کام ہے ہمارا تیری اگ گھڑا کرنے کا تو ہم یہاں تیری اگ گھڑا کریں گے تو ایک کا گھڑا مائنس آٹھ کے ساتھ تو ملے گا ایک گھڑے مائنس آٹھ پھر آگے ملا ہمیں ایک مائنس چند کا گھڑا پھر دو گھڑے مائنس پانچ برابر وائی بٹے ملا مائنس پانچ گھڑے تین پھر مائنس کا گھڑا اور یہاں آیا مائنس آٹھ گھڑے دو یا دو گھڑے مائنس آٹھ اگلا آ جائیں گے تو ایک بٹا دو گھڑے دو پھر مائنس اپنے من سے رہتا ہے تو ایک گھڑے تین ہمیں مل جائے گا یہاں یکس بٹے مائنس آٹھ اور مائنس مائنس پلس ہو جائے گا پانچ گھڑے دنی دس اب وائی بٹے پانچ گھڑے پاندرہ مائنس 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 پلس ہو گیا آٹھ دنی سولہ ایک بٹے دو دنی شار ملا مائنس تین اکہ تین ملا اب یہاں بنے گا یکس بٹے دو اور وائی بٹے ایک کیونکہ پلس ایک زیادہ ہے ایک بٹا ایک ملا ید ہم بات کریں یکس کامان نکالنے کا تو ہم کیا کریں گے یکس بٹے دو برابر ایک یکس برابر دو مل گیا دوسرا ہے وائی بٹے ایک برابر ایک تیری گھڑا کریں گے تو وائی برابر ایک ملا تو انسور ملا یکس برابر دو وائی برابر ایک یہی ہمارا انسور ہو گیا ید ہم مان رکھیں یکس کے اسطان پر دو تو اس سمی کرن میں تو دو گھڑے دو دو دنی چار ہوگا وائی کا مان ایک ہے چار ایک پانچ برابر پانچ آ گیا دو تیاں 6 پلس دو برابر آٹھایا مانے صحیح ہے اب ہم لیتے ہیں پرشن سنکھا تین اس کے لئے پھر ہم آئیں گے حل تو حل میں کیا ملے گا دونوں سمی کرن اتال لیں گے تو بنا چار ایکس پلس پانچ وائی پلس دو برابر جیرو تین یکس پلس وائی پلس سات برابر جیرو تو ہمیں ملا یکس بٹے پھر ملا وائی بٹے پھر ملا ون اپان تو ہمیں یکس کے نیچے لکھیں گے تو یکس والا گھڑا انگ چھوڑ دیں گے پورا بچا پانچ ایک دو سات پانچ ملا اس کے نیچے ایک دو ملا اس کے نیچے سات اب دو سات اگلے میں پھر ہمیں لکھ لینا ہے وائی کے نیچے لکھ رہے ہیں تو دو سات ہم نے لکھ لیا چار اور تین چاہیے چار تین چار تین پھر لکھ لیں گے اب ہم اچر پت کے نیچے لکھ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے تو چار تین پانچ ایک اگلا کام ہے ہمارا تیری اگھ گھڑا کا تو یہاں بھی ایسے تیری اگھ گھڑا ہوگا یہاں بھی تیری اگھ گھڑا ہوگا تو بنے گا یکس بٹے پانچ ستے پہنے تیس ہو گیا مائنس دو ایک کا دو وائی بٹے تین دونی چھے ہو گیا مائنس اچھوک اٹھائیس اور ایک بٹے ایک چھوک اٹھائیس چھے ہو گیا تین پچھے پندر یہاں مل جائیں گے تو یکس بٹے یعنی تیس دو پانچس وائی بٹے اٹھائیس مائنس چھے یعنی مائنس بائیس ایک بٹے مائنس اکیار اب ہمیں یکس کامان نکالنا ہے تو پہلا تیسرے کے برابر کریں گے تو یکس بٹے تین تیس برابر ایک بٹے مائنس اکیارہ تین 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 تیس تیریا گڑا ہو جائے گا تو x برابر منس 3 دوسرا تیسر ایک برابر کریں گے تو y بٹے منس 2 1 بٹے منس 11 منس منس کینسل ہو گیا اب 11 سے کار دیں گے تو y برابر ہو جائے گا 22 بٹے 11 11 12 تو ہمارا انسور ملا x برابر منس 3 اور y برابر دو یہی ہمارا اتر ہو گیا اگر ہم مان رکھتے ہیں تو چارتی یہیں بار ہے یعنی یہاں مان رکھیں گے چارتی یہیں بار ہے مائنس بار ہے پھر وائی کمان دو رکھیں گے تو پاندونی دس ہو جائے گا تو مائنس دو پلس دو برابر جیرو تین ترکہ نو مائنس نو اور وائی کمان دو ہے تو پلس دو بچے کا مائنس سات پلس سات جیرو یعنی صحیح ہے یہ ہمارا انصور ہو جائے گا اگلا جائیں گے پرشن سنکھیا چار تو پرشن سنکھیا چار میں پھر آئیں گے ہم حل حل میں ہمیں کیا ملے گا سمی کرن پہلے اتال لیں گے آٹھ یکس پلس پانچ وائی مائنس ہو جائے گا نو برابر جیرو تین یکس پلس دو وائی مائنس چار برابر جیرو اب یہاں ملا یکس برابر وائی برابر ون تو یکس کے نیچے لکھیں گے یکس والا گڑانگ چھوڑ دیں گے پورا یکس والا پت پانچ دو مائنس نو مائنس چار پانچ ہوا دو ہوا مائنس نو ہوا مائنس چار ہوا اب یہ مائنس نو مائنس چار اگلے میں وائی والا پتھ چھوڑیں گے تو مائنس نو مائنس چار ہوا آٹھ اور تین ملا آٹھ تین آگے آ جائیں گے تو آٹھ تین اب ہمارا اچر پتھ کے نیچے لکھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے تو آٹھ تین پانچ دو یہ ملا پانچ اور یہ ملا دو اب اگلا ہے ہمارا تیریہ گوڑا کا تو یکس بٹے پانچ گوڑے چار پانچ چوڑ بیس مائنس پیس ہو گیا نو دونی اٹھار ہے تو ایک مائنس ایک مائنس اور ملے گا پلس بن جائے گا اٹھار ہے وائی بٹے نو تریک ستائیس مائنس ستائیس ایک مائنس ہے ایک مائنس اور کا گوڑا ہوگا تو پلس ہوگا آٹھ چوڑ باتتیس آٹھ دونی سولہ ہو گیا اور مائنس پانچ یہیں پندرہ ملا ہمیں ملا یکس بٹے دو برابر ہے وائی بٹے بارہ میں سے سات سات پانچ بارہ پانچ آیا اور ایک بٹے ایک ہو گیا تو یکس کے مائنس کے لیے ہم پہلا تیسرے کے برابر کریں گے تو ہمیں ملے گا یکس بٹے دو یہ برابر ہو گیا ایک یکس برابر تیرے گوڑا دو دوسرا ہے وائی بٹے پانچ یہ برابر ہے ایک تو وائی برابر ہمیں ملا پانچ اتر ملا یکس برابر دو ملا وائی برابر پانچ ملا یہی ہمارے انسور ہوں گے اب ہم چیک کریں گے تو یکس کے اسطحان پر دو رکھنا ہے تو آردونی سولہ اور پانچ پچے پچیس تو یکس کا مان یہاں سے ملا تھا ساری یہاں سے یکس کا جو مان ملا تھا یہ مائنس دو تھا تو یہاں سے مائنس دو آیا اور یہاں سے مائنس دو ہو گیا تو یکس کا مان مائنس دو ملے گا تو آردونی سولہ اور مائنس سولہ پانچ پچے پچیس پلس نو بچا تو دو تیہیں چھے مائنس چھے اور پاندونی دیس پلس دیس چار یعنی صحیح ہے ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے دھنیواد